کہا جائے آخر بیابان حرسو شکستہ فہلو اکیلی زہرہ فاطمتا وابیہا وابعنیہا وابنیہا والصر المستودعی فیہا بعدد ما احاطا بھی علمک فاطمی ثقافت کے ترویج کے راستے یہ ہمارا موضوع ہے حقیقت میں اگر دیکھیں تو آج کر ہر دور کے طرح بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم سیرت شہزادی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو اور اکنی زندگی کو اسی کے سائے میں ڈالنے کی کوشش کریں یعنی ہم حضرت کو اپنے لیے قصوہ حسن قرار دیں اور انہی کے نقش قدم پر چلیں اس موضوع کے حوالے سے جو ہم سیرت شہزادی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کر کے دور میں فاطمی ثقافت کے درویج کے راستوں کے حوالے سے جب مفتوق کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک محور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خود شخصیت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند محور ہیں جن کے زمن میں ہم فاطمی ثقافت جوانوں کے درمیاں اور معاشرے میں اس کی نشورشات کر سکتے ہیں وہ اہم محور جو شخصیت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے محور ہیں فضائل کمالات اور مقامت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے ایک اہم محور مسائب حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ ایک اہم گفتگو ہے سیرت حضرت زہرہ یعنی حضرت زندگی کا طریقہ کیسا تھا اب اس کے خود بہت سے مراہین ہیں بہت سے اس کے تقسیمات ہیں ان تمام تقسیمات کے طرف اشارہ نہیں کرنا ہے اور چوتھا محور جو بہت اہم ہے وہ حادیث حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام محور میں بھی مختلف جہد سے گفتگو کی جا سکتی ہیں ممکن ہے کبھی گفتگو اس انداز سے ہو کہ فضائل حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی زبانی یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متعلق کیا فرمایا ہے اہل بیت اتھار علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دیگر بزرگوں نے کیا فرمایا ہے علماء دین نے کیا بیانات دیا ہے یہاں تک کہ دیگر امت کے جو اہم اہم شخصیتیں ہیں انہوں نے بی بی سے متعلق کیا فرمایا ہے اور یہاں تک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دشمنوں نے بھی حضرت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ قابل غور ہیں یہ کچھ مہور اہم پائے جاتے ہیں شخصیت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو اصل ہمارے گفتگو کا مقصد ہے اور موضوع ہے وہ یہ کہ ان اہم مہور کے تحت ہم اب کس طریقے سے ترویج کریں گے فاطمہ ثقافت کو کچھ ذرائع تبلیغ کے اور ترویج کے قدیمی ہے اور کچھ جلید ذرائع ہیں اور بہتر یہ ہے کہ انسان قدیمی ذرائع کے ساتھ جدید ذرائع بھی سہار رہے ہیں سب سے اہم اور سب سے قدیمی جو طریقہ جو راستہ ترویج ہیں ثقافت فاطمہ کیلئے پائے جاتا ہے وہ منبر ہیں تقریر جسے ہم مجلس کہہ سکتے ہیں چونکہ انسان مجلس کے ذریعے ایک خطیب اپنے بیان کے ذریعے فاطمی ثقافت لوگوں تک مہچا سکتا ہے دوسرا اہم ذریعہ شعر کی زبان ہے شعر ہر دور میں اس کا خاص اثر رہا ہے اب یہ جو شعر ہیں یہ ممکن ہے مرسیہ کے صورت میں ہو ممکن ہے قصیدے کے صورت میں ہو ممکن ہے نوہے کے صورت میں ہو اور جتنے بھی ذرائع ہیں جتنی بھی تقسیمات جتنے بھی اقسان شعر سے متعلق پائے جاتے ہیں یہ سب ایک ذریعہ قرار پا سکتے ہیں کہ انسان اس ذریعے کے سالے ان چیزوں کے سالے سے یعنی اشعار کے ذریعے فاطمی ثقافت لوگوں تک پہنچا ہے بالخصوص ہم دیکھتے ہیں برسغیر میں اردو زبان معاشرے میں عام طور پر شعر کے جانب ایک خاص ذوق و شوق پائے جاتا ہے لہٰذا یہ ایک بہترین ذریعہ قرار پا سکتا ہے تیسرا اہم ذریعہ کتاب ہے کتاب بھی ہر زمانے میں اپنی اس کی ایک حیثیت رہی ہے اب کتاب سمو تعلق ہر قسم کا کام جو انسان کر سکتا ہے چاہے وہ تصنیف یا تعلیف کی صورت میں ہوں یا ترجمہ کی صورت میں ہوں یا نشو رشاد سمو تعلق امور ہوں ان تمام امور کا شمار فاطمی ثقافت کی ترویج میں ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب کے ساتھ ساتھ مقالوں کے ذریعے بھی انسان فاطمی ثقافت کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے چوتھا اہم ذریعہ سیمنار اور کانفرنس ہے بالخصوص دیگر ادیان سے متعلق جو افراد ہیں ان کو اس ذریعے اور اس راستے سے ہم فاطمی ثقافت سے روشناس کرا سکتے ہیں پانچ ماہ اہم ذریعہ نمائش ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا بہت سے جنوں پر بہت سے شہروں میں کچھ ایسی جگہ بنائی جاتی ہیں جہاں پر شمیح ہے دروازے حضرت زہرہ بنائی جاتا ہے اور اس ذریعے سے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ جناب فاطمی زہرہ سلام علیہ نے ہے کہ یہاں کو لوگوں تک پہنچائیں اور یہاں کو باقی رکھیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور چھتا ذریعہ مقابلہ اور مسابقہ ہے چونکہ قرآن نے بھی فرمایا کہ فستل اقل خیرات نیک امور کی جانب انسان آگے قدم بڑھا ہے اب یہ مقابلہ خود مختلف نوعیت کے تحت پر قرار ہو سکتا ہے جیسے کہ بچوں کیلئے کمسی بچوں کیلئے نقاشی یعنی آڑ کا مقابلہ اس موضوع کے تحت یعنی کوئی ایک حدیث حدیث ہے حضرت زہرہ سے متعلق یا حضرت کی صیدت سے کسی ایک جہد کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک آڑ کا مقابلہ رکھیں بچوں کے لئے یا شعری مقابلہ ہو یا گرافک وغیرہ کا یا حد تک کوئی کتاب معین کر دیا اور اس کتاب کا متعلقہ کر کے افراد کچھ سوالوں کا جواب لیں اور اس طریقے سے کچھ لوگوں کی حوصلہ افضائی کی جائے یہ بھی ایک ذریعہ ہے مقابلہ اور مسابقہ ساتھوں اہم ذریعہ جو آج کل کے دور میں بہت ہی اہم ہے وہ ملٹی میڈیا ہے جدید ذرائع یا سوشل میڈیا یہی ذریعہ جس سے ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں یہی جو مقابلہ ہو رہا ہے یہ ایک اہم ذریعہ ہیں اور آج کل میڈیا کا دور ہے وہ ظاہیر ہے کہ اگر ہم نے اس میدان کو خانی کر دیا تو دوسرے افراد اپنے اخراز و مقاسد کے تحت اس میدان میں قدم رکھیں گے اور جوانوں کو اپنے اخراز و مقاسد کے طرف لے جائیں گے لہذا ضرورت اضمعت کیے کہ ہم ان ذریعہ احادیث کی نشر و اشارت بورڈ کے ذریعے ہے یا ایک خوبصورت ڈیزائننگ کے ذریعے جو احادیث حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس متعلق ہیں اور جو احادیث آپ نے فرمائی ہیں آپ سے مروی ہیں ان احادیث کو خوبصورت انداز سے لوگوں تک پہنچا جائیں اگر ایک مدرسہ ہے ایک مسجد ہے یہوز علمیہ ہے یا کوئی اہم جگہ ہے وہاں پر خوبصورت انداز سے ایک حدیث کو نصب کیا جائے یا یہ کہ جس ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے ہم اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں اس حدیث میں جو پیغام ہیں اہم ذریعہ ہے اور اس سے متعلق ایک اور اہم بات نام رکھنا ہے دیکھیں نام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے لہذا انسان ایک کم سے کم جو کام کر سکتا ہے فاطمی ثقافت کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت کے جو اسامی اور جو القاب ہیں جو نام سے زیادہ عام کریں اپنے بچوں کے نام شہزادی کے نام پر رکھیں اس سے بہتر کیا نام ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں والد ہوئے کیا حضرت کے نو نام اللہ کی جانب سے ہیں اور ہر نام کی پھر الگ تشریح ہیں آپ دیکھئے سرکار رسی دشوہدہ علیہ صلی اللہ علیہ اپنی تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا یہ اور بات ہے لقب کے ذریعے لوگ پہچانتے ہیں کوئی فاطمہ کبرا کے نام سے مشہور ہے کوئی فاطمہ سوگرا کے نام سے اور دیگر جو رقیہ یا سکین جتنے بھی ہیں یہ سب لقب میں ان کا شمار ہیں جتنی بھی بیٹیاں تھیں شہزادی امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کی جتنی بھی بیٹیاں تھیں سب کا نام فاطمہ تھا یعنی حضرت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نام لوگوں کی درمیان عام ہو اسی طریقے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے جتنے بھی بیٹے تھے سب کا نام علی رکھا یعنی دشمن کی تمام کوشش یہ ہے کہ علی کا نام مہ ہو جائے مٹ جائے لیکن امام اپنے اس عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دشمن جتنا بھی کوشش کرنا چاہے کرے لیکن یہ نام کبھی مہ ہونے والا نہیں اور اس سلسلے میں آخری گفتگو یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یعنی فاطمی ثقافت کے تربیج اس کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین راستہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان خود سیرت حضرت فاطمی زہرہ پر عمل کرے اور اپنے اس عمل سے لوگوں کو دعوت عمل دے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ہمارے چاہنے دعوت دو بغیر زبان کے بغیر زبان کی کیا مطلب یعنی اپنے عمل کے ذریعے یعنی کردار کے ذریعے یعنی حضرت کا ایک چاہنے والا بی بی کا ایک چاہنے والا ایک محب ایک شیعہ جب اس کا عمل اس انداز سے ہوگا کہ لوگ خود متوجہ ہو جائیں یہ کتنا نیک انسان ہے پوچھیں پھر پتا چلے کہ یہ سیرت ہے حضرت فاطمہ زہرہ پر عمل کرنے والا ہیں یہی بہترین ذریعہ ہے اس ذریعہ سے ہم معاشرے میں فاطمی ثقافت احیات کر سکتے ہیں دعا ہے کہ معبود ہمیں توفیق لائد فرمائیں کہ ہم شہزاد فاطمہ زہرہ کی سیرت سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور حضرت کی شفاعت ہمارے شام حال ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ